موسیقی موسیقی تجھے عرضو تھی جس کی تجھے عرضو تھی جس کی وہی پیار نہ رہی شریع ہوں گے ہم لگیں گے کہ سخن فہم سماتے ہیں تو مجھے ہوسنا ملے گا تجھے عرضو تھی جس کی وہی پیار نہ رہی ہوں میرے غمبرونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں میرے غمبرونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں تجھے عرضو تھی جس کی وہی پیار نہ رہی ہوں بہت شکریہ ایک شیئر سنانا ہے مجھے اس محفن میں امتیار کریمی صاحب اور جشن ارتو کا یہ خوبصورت مشاعرہ اس کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم محبتوں کا پیغام دیں اس مشن کے طور پر میں ایک شیئر بڑی ذمہ داری سے پڑھنا چاہتا ہوں اور ایک ایک شخص کے دعائیں چاہیں ہموں دیکھیں کہ مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن وہ مکہ چلا رہے ہیں مہتی چلا رہی ہوں آپ کے دادو تحسین کی صدایں جو ہیں وہ تھوڑی سی کمزور سی محسوس ہو رہی ہیں مجھے شیئر اگر اچھا اور سچا لگے اور لگے کہ ہاں میں نے اس مشن کے طور پر شیئر کے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے تو کم سے کم آپ مجھے وہی حمد اور وہی حوصلہ دیں تاکہ میں پورے حوصلے سے اور حمد سے ایک شیئر سنا سکتا ہوں نہیں خدا آپ کو خوب حمد اور حوصلہ دیں لیکن کبھی کبھی تھوڑے لکھے کو بہت سمجھنا چاہیں چلیئے میرے بڑوں کی دعائیں مجھے میں ملیں اور انہوں نے حوصلہ دائی کہ میں شکو گزار ہوں پھر سے پڑھتی ہوں یہ شیئر اجازت چاہتی ہوں یہ شیئر کو پھر سے پڑھنا کہ مجھے دیکھنا مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا نوشن مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر وہ گروشن وہ مقا چلا رہے ہیں میت یہ چلا رہی ہوں تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیارنا رہی ہوں بہت بہت شکریہ منصور بھائی نے بلکل صحیح فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تعلیہ نہیں مجھے تو مجھے سنا نہیں گیا کیونکہ اس تحزیب کو آپ نے برقرار رکھا ہے جو ہمارے مہدرم نے ابھی کہا تھا میں سلام کرتی ہوں عظیم آباد کی منظیم لوگوں کو جنہوں نے اس تحزیب کو واقعی مظہرہ کیا بتایا کہ ہم مشاعرہ سننا جانتے ہیں ہم تعلیہ بجانا نہیں جانتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ تحزیب معلوم ہے کہ ہمیں مشاعرہ کس طرح سننا چاہتے ہیں میں پیش کرتی ہوں بلائزہ کیجئے گا چاریس سے پیش سنیں مہدرم کو بتائیے کہ ہم بغیر تعلیم کے بھی مشاعرہ سننا جانتے ہیں پیار میرا نظر انداز نہیں کرتا ہے ہاں مگر وہ مجھے ہمراز نہیں کرتا ہے چاہتے دونوں ہیں نفرت کے اندھیرے مٹ جائیں چاہتے دونوں ہیں نفرت کے اندھیرے مٹ جائیں روشنی کا کوئی آغاز نہیں کرتا ہے چاہتے دونوں ہیں نفرت کے اندھیرے مٹ جائیں روشنی کا کوئی آغاز نہیں کرتا ہے شیر پڑھتے ہوں بلائزہ کیجئے گا دیکھے گا تمہارا چہرہ چرابوں میں کون رکھتا ہے تمہارا چہرہ چرابوں میں کون رکھتا ہے میری طرح تمہیں آنکھوں میں کون رکھتا ہے میری طرح بہت شکریہ میری طرح تمہیں آنکھوں میں کون رکھتا ہے جہاں جہاں تک یہ خوبصورت سماتے ہیں دائیس پر ہمارے محترم شورا سامنے محترم شخصیات شیر پڑھتی ہوں خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے ورنہ خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے ورنہ خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے ورنہ دیئے جلا کے ہواوں میں کون رکھتا ہے خودا کی ذات میں ہم تو یقین ہے بلنا دیئے جلا کے ہواوں میں کون رکھتا ہے شے سناتی ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگے گا اور آپ کی دعائیں مجھے ملے گی یہ اپنے بچوں کو پہلے کھلا کے کھاتے ہیں یہ اپنے بچوں کو پہلے کھلا کے کھاتے ہیں یہ ایسی فکر پرندوں میں کون رکھتا ہے یہ ایسی فکر پرندوں میں کون رکھتا ہے تمہارا چہرہ چراغوں میں کون رکھتا ہے بہت بہت نوازی شکرم مہبانی جس تہذیب سے آپ مجھے سنتے ہیں مجھے بڑا فخ محسوس ہوتا ہے آپ سب کے بیچا کر ایک تازہ ملازہ کیجئے گا ان دنوں ایغزل میں پڑھ نہیں ہوں ایدھر دوتی مشاعر میں میں نے پڑھی شریک کرتی ہوں اور آپ سب کے دعائیں چاہتے ہیں ملازہ کی نے دیکھئے کہ جن کے چہرے جن کے چہرے مسرد کا انوان تھے آپ کی ذمہ داری ہے دادو تحسین کی صدایں بلگ کیجئے جن کے چہرے مسرد کا انوان تھے غمیں ڈوبی ہوئی زندگی ہوں گئے جن کے چہرے مسرد کا انوان تھے جن کے چہرے مسرد کا انوان تھے غمیں ڈوبی ہوئی زندگی ہوں گئے دو بدن ایک جان جن کو کہتے تھے سب سن رہی ہوں کہ وہ اجنبی ہو گئے دو بدن ایک جان جن کو کہتے تھے سب سن رہی ہوں کہ وہ اجنبی ہو گئے جن کے چہرے مسرک کا عنوان تھے سناتیوں بہترکہ ملاعظہ کیجئے گا دیکھے گا سادگی کے سبب یہ اٹھائی ہے غم اب نہ آئیں گے دنیا کی باتوں میں ہم سادگی کے سبب یہ اٹھائی ہے غم اب نہ آئیں گے دنیا کی باتوں میں ہم ڈھوکروں نے سنبھلنا سکھایا ہمیں تجربے راہ کی روشنی ہو گئے ڈھوکروں نے سنبھلنا سکھایا ہمیں تجربے راہ کی روشنی ہو گئے جن کے چہرے مسرک کا عنوان تھے ایک شعر سناتی ہوں بطر خاص یہ خوبصورت سماتے خوبصورت شورا اور میرا یہ شعر ملاعظہ کیجئے گا دیکھے گا شریک کرتی ہوں اور یہ شعر پڑتی ہوں یہ سیاست کا مازار بھی خوب ہے کون کب رنگ پتر نے بھروسا دی یہ سیاست کا مازار بھی خوب ہے کون کب رنگ پتر نے بھروسا نہیں آپ ہی کا سہارا چراغوں کو تھا آپ ہی کا سہارا چراغوں کو تھا آدھیوں کی طرف آپ کو ہی ہو گئے شعر اچھا لگے تو آپ کی بات کہی ہے خرموشن مجھے مانوسی ہو رہے شعر لگے کہ ہم عظیمہ بار میں ہیں اور یہ محترم اور قردلے قدر سماتے مجھے دعایے بھی رہی ہے دعایے سمتے سرائے بھروسا یہ سیاست کا مازار بھی خوب ہے کون کب رنگ پتر نے بھروسا نہیں آپ ہی کا سہارا چراغوں کو تھا آپ ہی کا سہارا چراغوں کو تھا آدھیوں کی طرف آپ ہی ہو گئے آپ ہی کا سہارا چراغوں کو تھا یہ حقیقت ہے کوئی یہ حقیقت ہے کوئی فسانہ نہیں قدر ہوتے کی ہے آدمی کی نہیں جیسے ہی لال باتی ہٹی کار سے جیسے ہی لال باتی ہٹی کار سے جتنے رشتے تھے سب اجنبی ہوں واو 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 اچھا میں نے اپنیش ہے آشک ہے مراجش کرنہ مہربانی مسلام کرتی ہوں رکھوں کے رکھوں کے یہ حقیقت ہے کوئی فسانہ نہیں قدر ہوتے کی ہے آدمی کی نہیں یہ حقیقت ہے کوئی فسانہ نہیں قدر ہوتے کی ہے آدمی کی نہیں جیسے ہی لال باتی ہٹی کار سے جتنے رشتے تھے سب اجنبی ہوں گئے جیسے ہی لال باتی ہٹی کار سے جتنے رشتے تھے سب اجنبی ہوں گئے جن کے چہرے مسرک کا قلبان تھے مختہ پیش کرتی ہوں اے شبینہ یہ ہی ہے یہاں کا چلن چھوٹ دل پر لگی تو نکھرتا ہے خن اے شبینہ یہ ہی ہے مکاروں کے جنگل میں بٹتی نہیں میرے غم ہی مری شاعری ہوتا ہے اے شبینہ 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 باہو 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 شیئر اچھا لگے تو آپ کی بات کہیں آپ فرموشن مجھے مانوسی بھولنگیشن لگے کہ ہم عظیم آباد میں ہیں اور یہ محترم اور قردل قطر سماتے مجھے دعاہ دے رہی ہے دعاہ دعاہ یہ یہ سیاست کا بازالت بھی خوب ہے کون کب رنگ بدل بروسا نہیں آپ ہی کا سہارا چراغوں کو تھا آپ ہی کا سہارا چراغوں کو تھا آنھیوں کی طرف آپ ہی ہوں گے آپ ہی کا سہارا چراغوں کو تھا ہاں 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 جیسے ہی لال پتی ہدی کار سے جتنے رشتے تھے سب اجنبی ہوں ہاں 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 ہدی کامی ہاں 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 کوئی فسادہ نہیں قدر عہد کی ہے آدمی کی نہیں جیسے ہی لال پتی حدیقار سے جتنے رشتے تھے سب اجنبی ہو گئے جیسے ہی لال پتی حدیقار سے جتنے رشتے تھے سب اجنبی ہو گئے جن کے چہرے مسرک کا انبان تھے مختہ پیش کرتی ہوں خکم گزاروں آپ سب ہی اندراتی تھے آپ نے محسنہ آفزائی کی محسنہ آفزائی کیجئے کہ مختہ میں پیش کرتی ہوں اے شبیرہ یہی ہے یہاں کا چلن چوٹ دل پر لگی تو نکھرتا ہے فن اے شبیرہ یہی ہے یہاں کا چلن چوٹ دل پر لگی تو نکھرتا ہے فن میں خیالوں کے جنگل میں بھٹکی نہیں میں خیالوں کے جنگل میں بھٹکی نہیں میرے غم ہی میری شاعری ہو گئے میرے ہی میں بھٹک ہوں میں بھٹک ہوں جی بیلکل 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 میں بھٹک ہوں جس کے لئے مجھے حکم ہو رہا ہے بار بار جی میں معذر ہوں بھائی جان میں حاضر ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اب آئیے ایک بلکل تازہ گیت مجھے آپ کو پہلے چار مصرے پیش کرنا چاہتی ہوں اس وقت میری ذمہ داری ہے کہ میں بھی بیٹیوں کے لئے بہت ساری باتیں کی گئیں میں بھی ایک بیٹی ہوں میں بھی ایک عورت ہوں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں چار مصرے میں پیش کرتی ہوں ملاحظہ کیجئے گا دیکھئے گا کیسے پہلے چار مصرے اس کے بعد ہوگی کہ فابو میں ایک ماں سو مکلی نے مجھ سے کہا بہت شکریہ پابو میں ایک ماں سو مکلی نے مجھ سے کہا پابو نگر میں نہیں آتی تو اچھا تھا پابو نگر میں نہیں آتی تو اچھا تھا وحشی دردے نوچ رہے ہیں آ آ کر وحشی دردے نوچ رہے ہیں آ آ کر ماں کی کوکھ میں مر جاتی تو اچھا تھا ماں کی کوکھ میں مر جاتی تو اچھا تھا میں ایک گیت پڑھنے ہوں مجھے امید ہے کہ میری بہنوں کو ان بچیوں کو ضرور حمد ملے گی بطور خاص بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں ایک گیت پڑھنا چاہتی ہوں آپ کا مجھے ساتھ چاہیے حوصلہ زائی اور دادو تحسین کی صدایں بلند کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا اس گیت کو پڑھنے میں سنیں کہ بڑھو بیٹیوں بڑھو ناریوں آگ کا دریان پار کرو جو کلیوں کو راؤں دے رہے ہیں ان پر کھل کر بار کرو بڑھو بیٹیوں بڑھو ناریوں آگ کا دریان پار کرو جو کلیوں کو راؤں دے رہے ہیں ان پر کھل کر بار کرو بڑھو بیٹیوں مجھے کانگاری بات بات نہ کر لیجیے گا نہیں نہیں کوئی بات نہیں پڑھو میں بات تو شکریہ بند پیش کر کے ملائزہ کی جگہ دیکھئے گا کہ اپنے آنسوں پہنچوں اور آنکھوں میں انگاری بھل لو اپنے آنسوں پہنچوں اور آنکھوں میں انگاری بھل لو کاندھے پر جو آنچل ہے اس آنچل کو پرچم کر لو اپنی چوڑی کو پگھلا کر دو بھاری تلوار کرو جو گلیوں کو روند رہے ہیں ان پر کھل کر بار کرو بڑھو بیٹیوں بڑھو ناریوں آگ کا دریہ پار کرو جو گلیوں کو روند رہے ہیں ان پر کھل کر بار کرو بڑھو بیٹیوں بڑھو بیٹیوں میں گیت پڑھے ہوں کوئی لوگ نہیں سنا رہی ہوں جو آپ خاموشی سے ہو گئے مجھے حوصلہ ملے گا تو مجھے اس گیت کو مکمل کرنے میں بہنے میں اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں تھوڑا سا اچھا محسوس ہوں کہ مدد نماغوں سرکاروں سے خود کو بناو فولا دی خود آنڈھی کا راستہ موڑو خود روکو یہ بربادی جو ہے درندے جو ہے درندے ان کے سروں پر پتھر کی پوچھار کرو جو ہے درندے ان کے سروں پر پتھر کی پوچھار کرو جو کلیوں کو روند رہے ہیں ان پر کھل کر بار کرو بڑھو بیٹیوں بڑھو ناریوں آگ کا تریہ پار کرو جو کلیوں کو روند رہے ہیں ان پر کھل کر بار کرو بڑھو بیٹیوں بہتارے خاص جہاں جہاں تک میری آواز کھوچ رہی ہے بن کرتی ہوں منازہ کیجئے گا دیکھئے اب نہ کہیں پر کسی دھانے کے دامن پر داگ لگے اب نہ کہیں پر کسی دھانے کے دامن پر داگ لگے کوئی نربھایا کوئی آصفہ کو نہ ہوسکا تیر چھبے کوئی نربھایا کوئی آصفہ کو نہ ہوسکا تیر چھبے جلادوں کو جینے مت دو جلادوں کو جینے مت دو مرنا بھی دشوار کرو جلادوں کو جینے مت دو مرنا بھی دشوار کرو جو کلیوں کو روند رہے ہیں ان پر کھل کر بار کرو بڑھو بیٹیوں بڑھو ناریوں آگ کا تریہ پار کرو جو کلیوں کو روند رہے ہیں ان پر کھل کر بار کرو آخری بن پڑتی ہوں یہ نظرین سماتوں کے نام مجھے رسل دے میں بن پڑتی ہوں اس دنیا میں کمزوروں کی کرتا نہیں امداد کوئی مرد لوگوں سے جا جا کر مت کرنا فریاد کوئی مرد لوگوں سے جا جا کر مت کرنا فریاد کوئی مرد لوگوں سے جا جا کر مت کرنا فریاد کوئی ہیوانوں سے خود تک رہو ہیوانوں سے خود تک رہو فوج اپنی تیار کرو ہیوانوں سے خود تک رہو فوج اپنی تیار کرو جو گلیوں کو روند رہے ہیں ان پر کھل کر بار کرو بڑھو بیٹیوں اب آئے دو تین شہر اس غزل کے لیے آپ بیٹھویں ہیں جب آ رہا میں جب بھی آتی ہوں میں پڑتی ہوں وہ بڑی وائرل ہوئی ہے میری وہ غزل تو میں چند شہر جی بلکل آپ کا حق مصرح جی بلکل 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 بہی پا نہیں بہی پا نہیں خاموش لبو ہے میں حسوس کرائیے گا کہ آپ پہلی باس آ رہے ہیں اسی لیے میں نے اس غزل کو پھینے نہیں پڑا دا بہت شکریہ خاموش لبو ہے جو کی ہیں بلکل دلوں میں الفت نہیں نہیں ہے شکریہ خاموش لبو ہے جو کی ہیں بلکل دلوں میں الفت نہیں نہیں ہے بہت شکریہ 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 کہ نگا کے بیٹھے ہو ملنی سکتے ابھی سے اُڑھنے لیکن ہمامے ابھی تو شہرت نہیں